وزیر ریلوے شیخ رشید اور سینئر صبح وزیر عبدالعلم خان کی ملاقات ہوئی ہے باہمی دلچسپی کے امور اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا جبکہ عبدالعلم خان نے لاہور کی ریلوے کالونیز کے مسائل سے آگاہ کیا تو وزیر ریلوے شیخ رشید اور سینئر صبح وزیر عبدالعلم خان کی یہاں ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے مناظر آپ ٹیلی ویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا گیا اور ساتھ ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا ایسے میں عبدالعلم خان کی جانب سے ملاقات کے دوران یہ کہا گیا اور یہ بتایا گیا مسائل سے آگاہ کیا گیا کہ ریلوے کالونیز کے مسائل کیسے ہیں اس حوالے سے شیخ رشید احمد جو کہ وفاقی وزیر ریلوے ہیں ان کو آگاہ کیا گیا اس ملاقات کا حوال آپ سے شیئر کریں تو باہمی دلچسپی کے امور اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ عبدالعلم خان نے لاہور کی ریلوے کالونیز کے مسائل سے بھی آگاہ کیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں عمران ملک حماست موجود ہے عمران کتنی دیر تک یہ ملاقات رہی اور کس کس نے شرکت کی ہے اس ملاقات میں عمران اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا اس ملاقات کے حوالے سے کن کی نمور پر باتشید کی گئی آج بلکل آج ملاقات کی گئی ہے فاقی وزیر ریلوے شہرشید احمد اور سینئر سبائی وزیر پنجاب عبدالعلمان کی ملاقات ہوئی ہے شہرشید احمد اور عبدالعلمان کا باہمی دلچسپی کے دو طرف آمور پر اور سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال بھی کیا گیا ہے سینئر وزیر عبدالعلمان نے شہرشید احمد کو لاہور کی ریلوے پرونیز کے مسائل پر بریفنگ دیئے اور خاص طور پر کچھی بادیوں کے حوالے سے بریفنگ دیئے اس حوالے سے شہرشید نے سبائی وزیر سے کہنا تھا کہ جتنے بھی ریلوے ٹریک کے سکول ہیں ان کو فیلحال پوری طور پر خالی کروا رہے ہیں تاکہ جس طرح بھی ٹریک ہے اس کو جو اس کے دس فٹ اور تیس فٹ کی جو جگہ ہے اس کو خالی کروا جائے تاکہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جس پر سینئر وزیر نے ان کو گو ہیڈ دیا اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پنجاب میں لائنز ہیں ان کو آپ کے ساتھ مل کر ہم چلوائیں گے اور اس کے ساتھ ساری ریلوے کلونیوں کے مسائل پر تجیب بنیادوں پر بھی انہوں نے کہا کہ بہت ساری مسائل ہیں وہ حل کروا جائیں شہرشید احمد نے عبداللی جنہوں نے کوئی یقین داری کروا ہے کہ جتنے بھی ریلوے کلونی ہیں ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اولین ترجیحات میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا عمران ملیک